مولانا محمد عابد جلالی جو ہے یہ کئی کاموں میں مجھ سے سبقت لے گئے جس طرح دنیا سے جانے میں سبقت لے گئے حفظ میں داخلہ ان کا پہلے ہوا ابھی میں سکول پڑھتا تھا میٹرک میں کہ بکی شریف میں انہوں نے حفظ شروع کیا اگرچہ حافظ بننے کے لحاظ سے میں پہلے حافظ بنا کے میں بعد میں داخل ہوا اور ساڑھے چھ ماہ کے اندر میں نے حفظ اللہ کے فضل سے مکمل کیا لیکن ہمارے خاندان میں سب سے پہلے جو بچہ جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف میں درویش کے لقب سے ملقب ہوا اور حفظ شروع کیا وہ محمد عابد جلالی صاحب ہے اس کے بعد پھر آپ نے وہ سکول کی جو پڑھائی تھی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر کالج میں یہ اعتقادی مسئلے پر ہی کچھ پروفیسروں سے ان کی کچھ سخت کلامی ہوئی اور انہوں نے چھوڑ دیا منڈی باودین کالج سے پڑھنا اور پھر اپنی جو زری زمین تھی اس کی طرف ان کی توجہ ہو گئی اور اپنا ٹریکٹر تھا اسے چلانا شروع کر دی یا اپنی زمین کاشت کرنا شروع کر دی لیکن رب عزو الجلال کو منظور کچھ اور تھا کہ گندم بیجنے والا کبھی علم و حکمت کا گلشن بھی آباد کرے گا تو میں نے جس وقت بغداد شریف جانا تھا تو میرے ساتھ ان کو سفر کرنے کا موقع ملا جو کہ میری کراچی سے فلائٹ تھی کراچی میں قائدہ علی سنت حضرت مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بھی ملاقات کرنا تھی اور پھر کراچی سے جالدن اردن تک فلائٹ تھی اور پھر وہاں سے بزریا روڈ عراق جانا تھا تو یہ ایک لمبا سفر ٹرین کا اتنا میں بھی پہلی بار کر رہا تھا وہ بھی پہلی بار کر رہے تھے اور ساتھ ہمارے مامو جان تھے عطا محمد جو پیچھے ایک پروگرام میں یہاں آئے بھی تھے تو اس سفر میں ان کا سارا ذہن بنا اور بالخصوص جب قائدہ علی سنت مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے اندر اتنی برکت اور اتنا فیضان تھا کہ جب انہوں نے مجھے رخصت کیا تو پیچھے گھر میں اببا جی نے جو مجھے دار المطالعہ بنار دیا ہوا تھا جس میں علماریوں میں کتابیں تھیں اور صرف میں ہی اس میں پڑھتا تھا رہتا تھا تو آبی صاحب نے اببا جی سے کہا کہ آپ وہ چلے گئے ہیں تو دار المطالعہ مجھے دے دیں اس میں میں پڑھوں گا تو اببا جی نے یعنی گھر کے اندر کہ بلکل الگ تلگ اور بیرونی بھی کوئی مداخلت نہ ہو اور بلکل یہ جدا بھی رہے تو میں یعنی جب درس نظامی کے مراحل میں تھا تو اس وقت یہ دار المطالعہ جو اب بھی قائم ہے ہمارے پرانے گھر کے اندر تو مولانا محمد عابد جلالی صاحب نے اس میں رہائش اختیار کی اور میری کتابیں جو تھی ان کی لسٹ بھی بنائی ان پہ نمبر لگائے اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے وہاں پر سٹڈی شروع کی اور میرے واپس آنے تک انہوں نے پرائیویٹ امتحان دے کے ایف مکمل کیا اور دینی تعلیم کی طرف ان کا یہ شوق تھا کہ جب میں واپس پہنچا تو مجھے انہوں نے تنہائی میں کہا کہ اگر آپ مجھے سارا پڑھائیں پھر تو میں علم دین پڑھوں گا اور ویسے میں میرا جو میں عام لوگوں کو پڑھتے دیکھتا ہوں اس طرح کا پڑھنا ہو تو وہ میرا شوق نہیں اگر آپ پورا پڑھائیں تو پھر میں علم دین پڑھوں گا یہ میں نے بھی اپنے لئے سعادت سمجھی جو کہ ابھی لاہور میں شروع نہیں کیا تھا اور نہ ہی بکی شریف میں پڑھانا شروع کیا تھا تو جب انہوں نے کہا تو ہمارے خالہ زاد بھائی ہیں مولانا محمد اکرم جلالی صاحب انہوں نے بھی حفظ کر لیا ہوا تھا انہوں نے بھی یہی کہا پھر ایک دو اور ساتھی تھے تو ہم نے لاہور میں بھگت پورا شاد باگ کے اندر ایک دوست کے مکان میں ہم نے پڑھنے پڑھانے کا آغاز کیا یہ پہلی کلاس تھی وہاں سے پھر آگے پھر جامعہ جلالی عرضیہ اور اسی کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعلیم مکمل کی اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر آپ آج دھونے پورے ملک میں کہ اہلِ سنت کے اندر کسی بندے نے خود پڑھ کے پھر اپنے بھائی کو پاس رکھ کے اتنا پڑھایا ہو یعنی تقریر کرنا تو کوئی کام نہیں وہ تو ہماری کیسٹیں سن کے بھی لوگ تقریر کر رہے ہیں ہزار ہزار تقریر ان کو زبانی یاد ہے مولانا سجاد انور صاحب اوکارا والی سائیڈ میں ہیں انہیں میری ہزار سے زائد تقریریں یوں آتی ہیں کہ عبارتیں عربی کی بھی زبان نہیں آتی ہیں لیکن اصل مسئلہ ہے کہ خود مفتی بننا مناظرہ کر لینا اصل علمی زخیرہ جو ہے اس کے اندر غوتے لگا کے موتی چھننا تو یہ جو صلاحیت ہے یہ بہت کم لوگوں میں پیدا ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے وہ سنت کے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا فرمایا تھا کہ جس نے دین پڑھا اور پھر اپنے بھائی کو پڑھایا ہم نے اس سنت کی ادائیگی کے لیے دونوں بھائیوں نے مل کر سفر شروع کیا اور ربِ ذوالجلال نے مکمل کرنے کی بیتوفیق عطا فرمائی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہم نے